بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے ناجرہ ابھی سب سے بڑی ریسنٹ ڈیویلپنٹ ہمارے ملک کی پولٹیکل ڈیویلپنٹ پورے ملک کا فیوچر جمہوریت کا فیوچر سیاست کا فیوچر ایک ہی چیز کے اوپر ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ جو آئینی ترمیم لے کے آ رہی ہے حکومت اور ساتھ پیپلز پارٹی اور سارے تحادی جو ان کے جو کارویڈ ڈالنے لگے تھے کارویڈ ڈالتے ڈالتے پکڑے گئے اب وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ مکمل ڈرافٹ نہیں تھا یہ تھا وہ تھا چیزیں بدل نہیں تھی یہ تھا اب پھر آج وکلا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے آزم نظیر طارد صاحب نے انفرمیشن منسٹر نے کوئی وکلا رہنما رہ چکے ہیں آزم نظیر طارد صاحب اور احسن بھون صاحب وہ وکلا کے رہنما تو رہ چکے ہیں باسمہ جنگیر گروپ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے آج انٹریکٹ بھی کیا ہے کہ جی ممکنہ اتجاج جو وکلا کا بہت بڑا کیا ہو سکتا ہے اس کو روکا جا سکے ہیں انہوں دارٹس وہ کہانی اس طرف چلی ہے خبر یہ ہے کہ جناب بارڈا فضل ریوان صاحب دس روزہ بریک لے کر سیاسی سرگرمیوں سے ملتان چلے گئے ہیں وہ اپنی بریلیجیس سائٹ جو ہے ان کی زندگی کی وہ اس کو ٹائم دیں گے اور وہ کانفرنسز میں شرکت کریں گے اور وہ سارا بریلیجیس میٹرز جو ہے ان کی آسپیکٹ ہے ان کے لائف کا وہ اس کو دیکھیں گے بیفور اٹ کے میں آج کی مین خبر کی جانب آؤں کے ہونے کیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ پاکیدہ بتا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو اور حکومت کو ہمارے ایک دوست نے زبیر علی خان ان کی خبر کے مطابق کل رات ان کو انفارم کر دیا گیا ہے میں اس خبر کی جانبی آتا ہوں لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آج صبح سے ایک اینگل کے اوپر ریپورٹنگ ہو رہی تھی اور وہ ریپورٹنگ کا اینگل کیا تھا کہ جناب جب عمران خان صاحب چاہر جیلیلہ جیل میں بات کی گی مولانا فضل رحمان صاحب کی تو انہوں نے وہ گندے کھینٹ کہ انہوں نے مو بنا میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اب اس میں ریارٹی کیا ہے کتنی نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس موقع کی اوپر مولانا کے بارے میں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں چلی کیوں اس کو اتنا پیڈل کیا گیا تاکہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف اور جی آئی ایف کے درمیان کوئی رفٹ کریئیٹ کی جا سکے کہ دیکھیں جی بائی انڈ اف دی مولانا آپ ہی ہمارے اطاعت دی ہیں بائی انڈ اف دی آپ نے ہمارے ساتھ دی چلنا ہے بلا 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 سو یہ شاید ایک اٹیمٹ لی گئی اس طرف چیزیں وہ لے کر جانے کی بٹ ابھی آز اف ناؤ چیزیں اس طرف جاتی ہوئی مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی اس کی ایک وجہ ایک ہی خبر ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں زبیر علی خان نوجوان ریپورٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں اب وی نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں بلینٹ ریپورٹر یہ تین دوست ہیں عمر جیٹ صاحب ہیں رزوان گلزائی صاحب ہیں اور زبیر صاحب ہیں یہ کٹھے کام بھی کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈ کا چینل بھی دیکھا کریں اور ان کی ایک اور خبر ہے ریسنٹ دیروں نے بہت بڑے بڑی خبریں کی ہیں ایک ان کی خبر ہے جناب کہ مولانا نے اور تحریک انصاف نے حکومت کو بلاور بٹو زرداری کے توسط سے یا ان کو بلاور بٹو زرداری صاحب کو بتا دیا ہے کہ اگر آئینی ترمیم پر ہم سے اپوزیشن سے مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو منصور لی شاہ صاحب کا چیف جسٹس جو آئے نیکس چیف جسٹس ہیں آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری کرنا پڑے گا اگر ہم سے مذاکرات بھی کرنے ہیں تو بیٹھیں گے بعد میں پہلے شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے موجودہ چیف جسٹس ہیں جو آپ کے کازی فائشہ صاحب ان کی تینیور سے تین مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیئے گئے تھے نوے دن پہلے ہی تقریباً ہی نوٹیفیکیشن ہے پہ آج اور اب کازی صاحب کے جانے میں تقریباً مہینہ رہ گیا ہوا ہے 40 ڈیز کے قریب بندے ہیں وہ رہ گئے ہیں اور ابھی تک نوٹیفیکیشن کی بازگشتی کو نہیں بلکہ کازی صاحب کو پرولانگ ان کا ڈینیور کرنے کے لیے اور ان کے لیے آئینی عدالت کا قیام اور جہاں پر پھر جا کر پی ٹی ای کو فکس کیا جا سکے اور جس کو دل کرے آپ پوزیشن میں فکس کرنا اور پھر اس عدالت نے درجہ کرے گا آئینی عدالت پر معاملہ چلا جائے کرے گا اور پھر وہ کازی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی 65 to 68 and all that اب دو تین چیزیں اس میں کٹیگوریکلی سمجھئے گا میں پہلے دن کا کہتا آ رہا ہوں آئینی عدالت بن جائے کازی فائز صاحب اس کے سربراہ ہو چیف الیکشن کمیشنر کی ایکسٹینشن والا معاملہ آ جائے کہ جب تک اگلا چیف الیکشن کمیشنر نہیں آتا یہ بھی ترمیم میں جب تک اگلا الیکشن کمیشنر نہیں آتا یہی موجودہ میمبران اور الیکشن کمیشنر جو یہ کام کرتے رہیں گے آپ کو پاکستان میں کسی ہر ترمیم کی حکومت کو ضرورت نہیں پاکستان میں اپوزیشن کا نام ہے عمران خان عمران خان کا نام ہے اپوزیشن اور تحریک انصاف تو عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اے دو کم کر لو تو باقی طرح میم جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک کے لیے تو نہ ہے اپوزیشن کی جانب سے مولانا فضول ریوان صاحب کی جانب سے انہوں نے انکار کر دیا ہے زبیر علی خان صاحب کی ریپورٹ خبر ہے اور ایک دعا پھر سے بہت بڑی خبر ہے جن کا کریڈٹ ہے ان کو کریڈٹ دیا جائے اب ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مولانا دس دن کے لیے بلکل ہی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی ملتان میں بھی معاملات چلتے رہیں گے یہ معاملات چلتے رہیں گے لیکن اب تک کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی جو زبیر لے کر آئے ہیں کہ جناب والا اپوزیشن اتحاد نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے کرنی ہے ترمیم اس کے وقت ہم سے بات بھی کرنی ہے تو you need to come out clean پہلے نوٹیفائی کریں اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے دو کیس پہ بلاول بوٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اگر چیف جسٹس منزولی شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر تارڈ صاحب بھی آدم نزولی شاہ صاحب بھی کہ اگر چیف جسٹس منزولی شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں پرابلم چیف جسٹس کا نہیں ہے پرابلم آئینی عدالت کے سربراہ کا ہے جس میں یہ ہو it's in the air کہ وہ کازیفائی ساہب ہوں گے کیونکہ available judges میں سے کہا جاتا ہے available judges میں سے دیکھ لیں گے جو تو پھر وہ کازیفائی ساہب بنتے ہیں at this moment so problem وہاں پر ہے بہرحال I don't think so کہ اب کازیفائی ساہب کوئی بہت لمبا چوڑا stay ہوگا ان کا لیکن government ابھی بھی آخری پتہ کھیلے گی آخری حد تک جائے گی لگی ہوئی ہے ابھی بھی اور باقی تمام factors اور تمام stakeholders بھی آخری حد تک جائیں گے یہ بھی یاد رکھئے کہ آخری حد تک جائیں گے اب دوسری طرف اس میں نمبر تو کم ہے نمبر تو پورے نہیں ہو رہے so بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نئی statement دیا آج انہیں کازی کے جو اوامین نمائندے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ جناب وہ ووٹ کر سکیں پارٹی پالیسی کی مخالفت میں بھی ووٹ دینا چاہے تو ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہونا چاہیے اچھا چلے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ this is the right thing to do تو پھر میری اس پہ بڑی سادھی سی راہ ہے اس میں کوئی لمبا چوڑا راکٹ سائنس پہ کوئی یہ ٹھیک ہے اگر بلاوال ساب کو لگتا ہے یا ان سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے تو پھر ایک کام صرف کر دیجئے وہ ایک کام یہ کر دیجئے کہ میں ووٹر ہوں پاکستان کے باقی جو ووٹر ہیں وہ جس ہلکے سے ہیں ان کا ایم این اے ان کا ایم پی اے دونم بری کرتا ہے دونم بری ایزن کے یہ جمبوریت کے خلاف ہے آپ کسی پارٹی کسی سیاستدان کسی منشور کے نام پر ووٹ لو اور کل کو آپ لوٹے ہو جاؤ تو اگر کوئی لوٹا ہو جاتا ہے تو ایک سادہ سی شرط اس میں ایک اور ڈال دیجئے کہ پھر اسی ہلکے کا ووٹر جو ہے وہ بھی دوبارہ سے ووٹ کر سکے گا کہ ہم نے یہ ایم پی رکھنا ہے یا نہیں ہم نے بدلنا ہے پھر اس کو بھی فوراں دوبارہ سے ووٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے وہ جمبوریت کا حسن ہے کہ اگر میرا بندہ سجد کبھی ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اس میں کیا ہے پھر میں بھی اپنا دیکھوں گا کہ ووٹ میں نے کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا تو that is how it should be لیکن for right now مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے جو انہوں نے اس قوم کے اوپر حسان کیا ہے آئینی ترمیم میں ووٹ نہ کر کے وہ بنے سٹانس کے اوپر بالکل اڑے گئے اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اب یہ ٹاسک بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملا ہوئے اب یہ ٹاسک پیپلز پارٹی کو ملا ہوئے جہاں پر سندھ ہاؤس بھی ہے جن کے پاس جن کے پاس بہت پیسہ بھی ہے جن کے پاس صدارت بھی ہے ملک کے صدر تو زرداری صاحب یہ ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس ہے چیرمن سینٹ بھی ہے پاہفل لوگ ہیں امیر لوگ ہیں بہت دولت ہے اور وہ ماضی میں بھی کاروانیہ ڈال چکے ہوئے ہیں اور ان کی کاروانیہ سکسیس فول بھی ہوتی رہی ہیں یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے یہاں پر اب معاملہ ہے مولانا کا اور تیری کے انصاف کا تو دونوں جو وہ سخت موقف رکھنے والی جماعتیں ہیں جو جاڑ جاتی ہیں تو پھر they take stand there تو وہ اب معاملہ وہاں پر پسا ہوئے مجھے ذاتی طور کے اوپر یہ لگتا ہے کہ جنب آئینی طرح میم ہوں گی کچھ نہ کچھ ہوں گی at some point لیکن جو main bone of contention تھا قاضی فائصہ صاحب وہ bone of contention نہیں ہوگا مطلب minus کرنا پڑے گا eventually حکمران اتحاد کو ورنہ قاضی صاحب کے لئے problems بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں میں بھار بھار ایک چیز پہلے بھی کہہ چکھوں آج پھر میرے موہ میں آگئی مجھے کینی بڑھ گئی ہے یار بندہ آپ پہ ہی کہہ دیتا ہے بندہ خود سے ہی کہہ دیتا ہے کہ یار میرے وجہ سے کرنا چاہتے تھے یا کر سکتے تھے ان کو جتنا ٹائم بھی اور انہوں نے کر لی اب بس کرتے اب جاندی کرو کہ بس ٹھیک ہے یار میں ملک کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتا ہے جاتے جاتے جلسے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں تحریک انصاف کا جلسہ ایک اکس تاریخ والا لاہور والا جلسہ زور و شور سے جاری ہے ان کی تیاریاں جاری ہیں تو زور و شور سے ان کو روکنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور کاروانیاں بھی چاری ہیں لیکن یہاں پر اہم سٹیٹمنٹ ہے علیہ بن گھنڈاپور صاحب تیکنیکل سٹیٹمنٹ آپ اس کو سمجھئے اور ان کے جلسہ ہوگا ضرور ہوگا تیاریاں جاری ہیں ہم جائیں گے اور ہم نے نو سی اپلائی کر دیا کل صبح لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوئے ان کے نو سی کا پاکستان تحریک انصاف کہا کہ ان کو نو سی ملتا ہے یا نہیں ملتا کل صبح ان کا کیس لگا ہوئے ہوفلی نو سی ملے گا ہوفلی یہ جلسہ ہوگا ہوفلی یہ پیسفل جلسہ ہوگا ہوفلی جو کہ میں بہت ہائے ہوپس نہیں ہیں یہ گورنمنٹ کو رکھنا نہیں ڈالے گی کیونکہ تخت لہور میں جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تحریک انصاف کرو تخت لہور کو لگتا ہے کہ یہ مجھے گرانے آئے جو اقتدار پہ بیٹھا ہے جو آج تخت پہ بیٹھا ہے اس نے اتر نہیں اتر نہیں ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہوتا ہے تخت کی اوپر مزدار صاحب بھی تھے شباز صاحب بھی تھے پرویجلائی صاحب بھی تھے پھر بیچ میں موسی نکوی صاحب بھی تھے آئے اور پھر وہ تو کافی لمبی چل گیا خیر سو یہ اب تک کی کاروی یہ ہے کہ کل لہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا جلسے کا نوسی کا کیا معاملہ ہے جلسہ کا اجازت ملتی ہے ان کو یہ نہیں ملتی دو کم ان کی پلی بڑی سے وہ سادہ سی ہے تحریکین صاحب کہ بھی ریسنڈی دو ایونٹ ہوئے میں آرے پاکستان میں ہمیں روک کیوں رہے ہیں why they are stopping us اور تکبیری بنتی بہرحال دوسری طرح بڑھکیں ضرور جا رہی ہیں وہ ان کی خاجہ صاحب کی خاجہ صاحب کی کہ جناب پانچ دن رہ گئے چار دن رہ گئے تین دن رہ گئے آؤ تم دیکھ لیں کہ تمہیں ان آل دار سو دیکھیں کون کس کو دیکھتا ہے کس کو نہیں دیکھتا بہرحال جلسے کی بھی تیاریاں جاری ہیں اور وہ در سنکے پاکستان تحریکین صاحب بھی تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا یاسر گلانی صاحب شادرہ سے فارم فورٹی فائیو کی واقعیدہ فائل لے کر پھرتے ہیں چینلز میں جاتے رہے ہیں دکھاتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے اوپر کیا ہوا رہے ساتھ ہوئے ان آل دار ٹربیونل میں ٹربیونل خود لٹکے ہوئے ہیں تو ٹربیونل میں کیسی لٹکے ہوئے ہیں اور جاتے جاتے ٹربیونل سے مجھے ایک اور یاد آگیا ایک بڑی ہم خبر ہے جسٹس جانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی تین سیٹیں ناشتر اسیمڈی کی جہاں سے واضح کلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کہ ہم واضح برطری سے جیتی ہمیں اور یہاں پر فورٹی سیون پہ پی ایم ایم این کے تین ایم 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 ایس کو جتایا گیا اور جسٹس جانگیری نے جب فورٹی فائیو مانگے تھے تو پھر ان کی ڈگری والا معاملہ نکلا پھر سو معاملات اور نکلے پھر کراچی میں سنڈیکیٹ کے معاملے میں وہ ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہو وہ کہانیہ آپ کو ساری یاد آ جائے گی اب کل صبح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیا جسٹس جانگیری ہی وہ ٹریبیونل ہوں گے وہ کیسی سنیں گے یا جنجز آئیں گے محفوظ فیصلہ تھا فائنلی کل سنائے جائے گا یہ بھی بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے کل آپ کو مزاج کا سمجھ آ جائے گا کہ یہ حکومت رک رہی ہے یا جا رہی ہے کل ہواوں کے رکھ کا ہے آپ کو اس سے ایک فیصلے کے اوپر فوکس رہیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف نظریں مرکوز رکھئے گا اگر کل جسٹس جانگیری ہی یہ کیسی سنیں گے تو لکھ لیجئے گا کہ حکومت کا وقت پورا آ چکا ہوئے اور اگر جسٹس جانگیری کو چینج کر دیا جاتا ہے تو پھر شاید ابھی کوئی تھوڑا ٹائم مزید لگے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ